ایبار جیسیس ایبار آئین پاکستان تمام شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ فرام کرتا ہے آئین کے آرٹیکل 184 کی زیلی شک تین کے تحت بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ کو از خود کاروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے حکومت اور سرکاری اداروں کی لاپرواہی، غفلت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ اسی اختیار کو استعمال کرتی ہے اگر فنڈامینٹل رائٹس کی وائلیشن ہو اور لارج سیگمنٹ آف سوسائٹی اس سے سفر کرتی ہو یعنی عوام الناس پر بڑے سکیل کے پر اثر ہوتا ہو تو سپریم کورٹ ڈریکٹلی بھی وہ سپریم کورٹ میں مٹر لے سکتا ہے ورنہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 میں آتے ہیں اسفود نوٹس کی کاروائی میں سپریم کورٹ تمام فریقینٹ کو سمات کا موقع دے کر احکامات سادر کرتی ہے سپریم کورٹ کے براہ راست احکامات کی وجہ سے سائلین کی فوری دادرسی ممکن ہوتی ہے چیف جرسل صاحب دے کے پیش ہون رہے ہیں ابھی سانو امیر ہے کہ انشاءاللہ چیف جرسل صاحب سانو بچے انہا لوگا کلوں ساڑھے باہی آپ کرا کے دہین گئے مجھے یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ سے مجھے کچھ انصاف مل جائے گا کیونکہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری یہاں پہ سنی گئی ہے ماضی میں بھی عدالت عظمہ نے پاکستان سٹیل میلز کیس ریکوڈ ایک کے ٹھیکے کی منسوخی اور لا پتہ افراد کی بازیہ بھی سمیت اہم معاملات پر اسخود نوٹس لے کر فیصلے سنائے اس وقت بھی عدالت عظمہ میں ساپ پانی کے ادم فراہمی محولیاتی علودگی حسب تالوں کی حالتظار اور ڈیم نہ بنانے پر لیا گیا اسخود نوٹس پر کیس زیر سمات ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ داد رسی کے لیے آنے والے سائلین کو اسخود نوٹس کی صورت میں سپریم کورٹ کا فورم میسر ہونا خوش آئند ہے کیمرمن آمر بھٹی کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لاہور